بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خلیج خبر میں خوش حامدید ایسے تمام گھریلو ملازمین جو سائق خاص ہیں عامل منزلی ہیں خدامہ ہیں یا پھر گھر میں کام کرنے والے تمام افراد جن کے پاس ڈومیسٹک ورک ویزا ہے جن کے پاس جو اکامہ ہے اس پہ کوئی ایسا شعبہ لکھا ہوا ہے جو گھریلو ملازم ہے چاہے وہ کفیل کے ساتھ کام کرتا ہے گھر میں کام کرتا ہے آزاد کام کرتا ہے کوئی اور کام کرتا ہے گھریلو ملازمین کے علاوہ تب بھی آپ کر یہ قانون لاغو ہوتا ہے یہی سوال پوچھا گیا ہے جوازات سے اور جوازات نے اس کے پہلے بہت دیر پہلے آنونسمنٹ کر دی ہوئی ہے لیکن جوازات نے ایک بار پھر اس کی تفصیل بتائی ہے جو دو چار پوائنٹیں بہت ہی اہم ہیں آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ جو حروب والے لوگ ہیں سپیشلی ان کو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو جوازات سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ گھریلو ملازم کیا آن لائن نکل کفالہ کروا سکتا ہے سوال اصل میں یہ تھا لیکن جوازات کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے جو سوال کرنے والا تھا اس کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آن لائن بغیر کفیل کی مرضی کے کیا نکل کفالہ کروا سکتا ہوں لیکن جوازات نے جواب دیا ہے تھوڑا سا مختلف لیکن اس میں بھی کافی آپ کے کام کی چیزیں بتا دی گئی ہیں تو سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے نکل کفالہ کروانا ہے تو جو آپ کا کفیل یا کفیلہ ہے ان کا جو ابشر اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے ان کا ابشر اکاؤنٹ ایکٹیو ہے تو ایسی صورت میں آپ کا نکل کفالہ آن لائن ہوگا کہ جو موجودہ کفیل ہے وہ ابشر پہ جا کے اپنے گھریلو ملازم کے نکل کفالہ کی اجازت دے گا یعنی اسے اپروول دے گا تب ہی دوسری جگہ پہ نکل کفالہ ہوگا اسی طرح صرف آپ کے کفیل کے اپروول کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ بھی اگر اپروول دیں گے یعنی دونوں کی طرف سے اپروول ہوگی رضا مندی ہوگی تب ہی نکل کفالہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کفیل اپنی مرضی سے ہی آپ کا نکل کفالہ کہیں اور کروا دے جب تک آپ رضا مند نہیں ہوں گے آپ کی طرف سے بھی منظوری نہیں ہوگی تب تک دوسرے کفیل کے پاس نکل کفالہ نہیں ہوگا اسی طرح مزید یہ کہا گیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر جتنے بھی گھریلو ملازمین ہیں نئے کفیل کو منظوری ریکارڈ کرانا ضروری ہوتی ہے یعنی سات دن جو آپ کی ریکویسٹ گئی ہوتی ہے سات دن کے اندر اندر اس کی منظوری ضروری ہوتی ہے اور اسی طرح آپ کا نکل کفالہ جب آپ نے کروانا ہے تو ضروری ہے کہ جو آپ کا نیا کفیل ہے اور آپ ہیں یعنی آپ ورکر ہیں آپ دونوں پہ کسی بھی قسم کا کوئی مخالفہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک پہ بھی کوئی مخالفہ ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کا نکل کفالہ نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اگر کوئی مخالفے ہیں تو جو ورکر ہے وہ اور جو نیا کفیل ہے پہلے وہ اپنے مخالفے جمع کروائیں اور اس میں ایک اور بہت ہی اہم جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کا نکل کفالہ ہو سکتا ہے کفیل کی اپروول پر آپ کی منظوری پر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ پر حروب نہ ہو یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جب سے حروب کا قانون چینج ہوا اور اس میں جتنے بھی مسسسہ میں کمپنی میں کام کرنے والے لوگ تھے ان کو اجازت دی گئی کہ آپ دوسری جگہ پہ نکل کفالہ کروا لیں حروب کے ہوتے ہو یہ بھی ان کو ایک ٹائم دیا گیا تھا تو جو گھریلو ملازمین تھے اس بارے میں پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن جوازات نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اور پھر کہا ہے کہ جو گھریلو ملازمین ہیں ان کا نکل کفالہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ پر حروب نہ ہو حروب ہوگا نکل کفالہ آپ کا نہیں ہوگا اور اسی طرح جو گھریلو ملازمین ہیں ان کا نکل کفالہ میکسیمم چار بار ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نکل کفالہ نہیں ہو سکتا اور مزید یہ کہ آپ کا اقامہ منیمم پندرہ دن ویلڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا اقامہ پندرہ دن سے کم باقی ہے ایسی صورت میں آپ کا نکل کفالہ نہیں ہوگا اسی طرح نکل کفالہ کی جو فیس ہے وہ بھی جمع کروانا ضروری ہے اگر آپ پہلی بار نکل کفالہ کروا رہی ہیں تو دو ہزار دوسری بار نکل کفالہ کروا رہی ہیں تو چار ہزار تیسری بار کروا رہی ہیں تو چھ ہزار ریال اور اس کے بعد جتنی بار بھی نکل کفالہ ہوتا ہے اس کی فیس چھ ہزار ریال ہی رہتی ہے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیوز دیتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ